ان لوگوں نے دین کے لئے کتنی تقلیفیں اٹھائی اور کتنی مصبت اٹھائی تو یہ ہے تو بتا ہے جو دین کے لئے تقلیفیں اٹھائی آجوں کیا اٹھا رہے ہیں آپ کی معلوم ہونا چاہیے ہم میدان کربلا کے اعتقادر واقعہ دیکھیں گے تو ایک خاص بات آپ بتا دوں میں آپ کو میدان کربلا کی خاص بات یہ ہے کہ امام حسین تو پیاز شہید ہوئے بہتت تنی پیاز شہید ہوئے ہم نے یہاں تک بڑا لیکن آپ کیا پستا کہ جو ان کے جو اوٹ تھے ان اوٹوں نے بھی پانی نہیں پیا یہ خاص بات ہے شہادت میں یہ بات کوئی زاہر نہیں کرتا ہے جلسے بیانوں میں کوئی بات نہیں زاہر کرتا ہے کوئی اس چیز کو سامنے نہیں لے کے آتا ہے سمجھے آپ کہ اوٹوں نے بھی آپ کے پرے گھوڑوں نے بھی پانی نہیں پیا وہ بھی پیاسے رہے ذرا سوچئے یہ عدب یہ احساس جانوروں کو تھا مگر ان شمرے لہینوں کو نہیں تھا آپ کو اتر لے کے بیٹھ جاؤ پیچھے آپ کو پیچھے ہی بیٹھ جاؤ پر انہوں کو نہیں پتا جانوروں کے ساتھ تھا اور زل جنا سیدنا امام حسین کی گھوڑے کا نام ہے تو زل جنا جو گھوڑا تھا آپ کا امام حسین نے تمام کوشش یہ کی کہ سو جنا پانی پی لے بہت سو جنا بھی پانی نہیں پیا یہ خاص بات تھی اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے واقع بیان کرتے ہیں ان کی تسانی پہ ختم کر دی گئی ہیں ایک کتاب تھی جو آج کل دستیاب نہیں ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے نام تو کتاب منصوب تھی اور اس میں آپ نے لکھتا اپنے ہاتھ سے داستارے کربلا کتاب لکھی تھی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بڑھوالی نہیں ملکی میڈیم آلی میڈیم آلی کربلا کے عرباد مدینے کا قرار ہوتا ہے بیچ والے تو یزید پلید کا جو گورنر مدینے مقرر تھا یزید پلید کا جو گورنر مقرر تھا اس نے حضرت زین العابدین کو تخلیف دشروع کیا عبد الملک بن مروان تکلیف دینا شروع کیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آخری میں اپنے کہتے ہیں جو ہے تو اس گورنر نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بلہ بھی جایا کہ آپ میرے دربار میں آئیں میرے دربار میں آئیں یہ بات میں آج اس لئے بیان کروں کہ آپ کو سمجھ میں آئیں کہ آپ میرے دربار میں آئیں تو حضرت العابدین نے فرمایا کہ میں تیرے دربار میں کیوں ہوں کہ آپ حصر باقی رہی ہے ہم سے سب لٹا دیئے اب تو کیوں بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ میں ہوں گورنر میں ہوں لوگ میرے پاس دیں جگریں تمہارے پاس جگتے ہیں میری بات یہ سنتے ہیں تمہاری تبات سنتے ہیں میری طرح متوجہ نہیں ہو تو تمہاری تب متوجہ ہوتے ہیں لاکھ بلانے پر وہ حضرت زین العابدین نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے میں کامیہ اب نہیں ہوا تو آخری میں اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجایا اور حضرت زین العابدین نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھکڑیوں میں ڈال کے اپنے دربار میں بلائیا ہتھکڑیوں میں ڈال کر دربار میں بلائیا زنجیروں میں جگر کے بلوایا زنجیروں میں جب آپ جگر کے آپ کو بلائیا گیا دربار میں جب وہ پیش ہوئے وہ گورنر حضر المالک جو ہے کیا کہتا ہے یزید کے پاس طاقت تھی تو یزید نے وہ بیدانِ کربلا کیا اور تمہارے پورے خاندان کو شہید کیا آج میرے پاس طاقت ہے میں تم کو شہید کروں گا میں تمہیں قتل کروں گا تو آپ حضرت زین العابدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرماتے ہیں تو کتنی طاقت لگاتا لگا لے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا مان نہیں سکتا وہ گورنر کہتا ہے کہ تمہیں قور بچانے آئے گا تم میری خائد میں ہو یہ واقعہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں بڑی قور سننے کی بات ہے یہ واقعہ دو بیان نہیں کرتے سکتا مام یہ باتیں قور سے سننے کی باتیں بیان نہیں کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرے بیچ میں نہیں آ رہا ہوں میں تیرے درمیان نہیں آ رہا ہوں تو اپنی بادشاہ چلا تو اپنی گورنرے چلا میں تو بدینے سے بہار ایک علاقے کے اندر میں کوٹیاں لگا کے جملی لگا کے بیٹھا ہوں وہاں لوگ آتے ہیں وہاں لوگ آتے ہیں تو میں میری مسلمہ کی میرے کیانے نانا کی اپنی گورنرے چاہتے ہیں تو تبلیغ کرتا ہوں اسلام میرا دین ملاتا ہوں یہ تظلوی کیے لوگوں نے کیا تھا زنرابیدی نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گورنرے چاہتے ہیں تو مدینے میں نہیں رہنے تھی مدینے سے بار کوٹیاں میں آپ رہتے تھے جھپڑی میں رہتے تھے اور ہم اللہ اللہ کرتے تھے تو جب اپنی گورنر چاہتے ہیں تو بہت زیادہ بڑی تو وہ گورنر کہتا ہے اگر تمہیں طاقت ہے تو زنجیروں کو چھوڑا کے بتانو تو آپ فرماتے ہیں یہ زنجیر تو ہماری غلاب ہیں اس کی کیا طاقت ہے ہم کو خید کر لے ہم کو خید کر لے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میدانِ کربلا میں میرے والد کو شہید کر کے میرے خاندان کو شہید کر کے تم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ اپنی کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں کیا سمجھتے ہو تم کہ ہم کمزور ہیں اور یہ کمزور سمجھ کے ہم کو تکلیف دیتے ہو سن لے اے عبد المالک بن وربان سن لے آپ انگلی اٹھانے پر سن لے وہاں جو معاملہ تھا وہ رضا الہی کا معاملہ تھا وہ معاملہ رضا الہی کا معاملہ تھا اللہ چاہتا تھا کہ تمام شہید ہو جائے تاکہ دینِ مصطفیٰ بچ جائے اور یہاں معاملہ کچھ اور ہے تو مجھے نہ چھیڑ اگر میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے ہم طاقت احتمال نہیں کرتے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم طاقت احتمال کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تین بار الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جیسی اپنی کاتے ہیں تین بار الفاظ کہیں گے یا اللہ یا اللہ کہیں گے اس طرح سے جھڑ رکھتے ہیں تو زنجیر کے تکلے تکلے ہو جاتے ہیں اور اپنی کاتے سب زنجیر گر جاتے ہیں